اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امیر کرتا ہوں آپ تمام خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جشن ازادی بھی آپ کو مبارک ہو آج ماشاءاللہ 14 اغسط ہے اس دن ہمارا ملک ازاد ہوا تو اللہ تعالی اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک کو ترقی یافتہ کرے اس ملک کے اوپر جو پرشانیاں مصیبتیں ہیں ان سے بھی دور کرے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے ٹاپک ہے جی لکھوے کے علاج کی اوپر جو مرگوں کو پکا جھولا کچھا جھولا لکھوہ شکوہ ہو جاتا ہے اس کے علاج کی اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ ڈک شور مچا رہی ہیں اب ان کا کھانے کا ٹائم ہو گیا ان کو خوراک ڈالتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی کچھے جھولے اور پکے جھولے پر جس میں مرگوں کی گردن مڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کھا پی سہیتری کسی نہیں سکتے گردن مڑی رکھتے ہیں اس کے لیے دو علاج ہیں ایک علاج ہے میڈیسن اور ایک علاج ہے دیسی ٹھیک ہے دونوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علاج شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ اور کوئی مرگوں کا علاج چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں جی فلان بیماری فلان بیماری اس کا مجھے بتائیں کومنٹس میں انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا ماشاءاللہ پہلے ہیری پرندہ کا شوک کریں کرویز میں لگا ہوا ہے کافی گندہ ہوئے تھا پچھلے سیزن میں کیوں کہ اس کمرے میں ہمارے پاس مرگیاں تھی ندیسی تو یہ اس کے اندر ہی چھوڑا ہوا تھا تو اوپر اس کے اوپر بیٹھے بھی کر دی رہی ہیں مرگیاں اور اس سے چھوڑا ہوا تھا کہ سردی تھی تو ان کے ساتھ گرمائش میں رہتا تھا ٹھیک ہے وہ مرگیوں کی ایٹ ہوتی ہے تو تب ماشاءاللہ اچھا تو گندہ ہو گئے تھا اب ماشاءاللہ کوریز کا رہا ہے وہ پیچھے دیکھیں پر سارے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارے پر گرا رہے ہیں تو جس جیسے کوریز مکمل کرے گا ایسے ایسے یہ صاف ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں ویڈیو بنائیں گے کہ پرندوں کو کوریز کے موسم میں کیا دیا جائے ابھی اس کو فیلال کھول دیتے ہیں آجا شہزادے بہر آجا آجا تو بات کرتے ہیں جی پہلے میڈیسن کی اوپر ٹھیک ہے میڈیسن میں سب سے جو اچھا طریقہ ہے نا وہ ہے جی میتھی کبال کا انجیکشن آپ نے لے لینے مارکیڑ سے آپ کو ملے گا میتھی کبال کا انجیکشن وہ آپ نے ایک سی سی روز ان کے سینے والے گوشت میں لگا دینے ٹھیک ہے اور باقی ان کو نرم غزات دینی ہے جو یہ اچھے طریقے سے حضم کر سکیں باقی کوئی آپ نے دانشانہ نہیں استعمال کرنا سب سے بہترین نرم غزات جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے شوربہ گوشت کا دو بوٹیاں آپ لے لیں ان کا کھلا شوربہ بنا لیں تاکہ اس کے اندر ٹیسٹ آجائے وہ ہی دو بوٹیاں بور کے اس کے اندر شوربے میں روٹی بھی بھگو گئے تو ان کو کھانے کے لیے دیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے حضم بھی کرتے ہیں اور ان کو اس کی دوم کے پیچھے ساتھ سارے پر لگے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے حضم بھی کرتے ہیں اور اپنا پوٹا بھی نہیں بند کرتے اور جو دوسرے طریقے وہ ہے دیسی خوراک کا ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایک گتے کا ڈبا لے لینا ہے جس کے اندر وہ رام سے کھڑا ہو سکے صحیح تنگ نہ ہو جیسے ٹوکرا نہیں ہے اتنا گتے کا ڈبا ہوئے نا سائیڈوں سے بند ہو اور اس کو خاص طور پر آپ نے نہ اس موسم میں ہوتی تو گرمی ہے لیکن کبھی کبھی رات کو ٹھنی ہوایں چلتی ہیں تو آپ نے اس سے بچانا ہے اس کو وہ آپ نے لے لینے گتے کا ڈبا دس کالے چنے یہ آپ لکھنے ہیں کسی کپی پینسل سے دس کالے چنے رات کو آپ نے پہ گو دینے ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ لے لینے ہے جی ایک لیسن کی طریقے جو لیسن ہوتا ہے پورا پھول بچوں کو ابھی ماشاءاللہ شوک کریں پیچھے لیسن کا جو پھول ہوتا ہے اس کے انہیں سے ایک توری آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے دو دانے لے لینی ہے منکے کے منکہ ہوتا ہے کشم سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے آپ کو یہ آسانی سے پنساری کے دکان سے مل جائے گا یا جو جنس چھوڑ ہوتی ہیں ادھر سے بھی مل جاتا ہے دو دانے منکے دس دانے کالے چنے دس دانے کالے چنے آپ نے پہلے رات کو بگو دینے ہے ٹھیک ہے اور جب وہ صبح تک بھیگی رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایک لیسن کی توری دو کالی میرچ کے دانے دو دانے منکے کے اور ایک میتھی کبال کی گولی یہ آپ نے اس کو صبح کھلا دینی ہے اور سات ہی رات کو ایک سوز میرچ پتلی والی سرسو کے تیل میں آپ نے ساری رات بھی گو کی رکھنی ہے اور وہ اس کو کھلا دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے دس دن آپ یہ طریقہ کار کریں گے تو آپ کا مرگا ٹھیک ہونے لگ پڑے گا اس کی گردن کے پٹھے اس لیے کھج جاتے ہیں کہ وہ سردی کے وجہ سے جب ان کے ویٹامین منرل نہیں پوری ہوتے تو گردن کے پٹھے چھیک جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو لکھوے جولی کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس خوراک سے انشاءاللہ اس کو بہت اچھا آفاقہ پڑے گا یہ ازمودہ علاج ہیں جو ہم اپنے پرندوں کی اوپر آزماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایسا ہستا اپنے سارے پرندے بھی شوک کروں گا اور دوستوں کے پاس جو پرندے ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ شوک کریں گے تو یہ آپ نے علاج سن لیا میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دی تو ان کے رات کو آپ نے دس دانے کالے چنے کے پانی کے نرو پہ گو دینے ہیں صبح ان کو نکال کے اس کے ساتھ ایک تری لیسن کی دو کالی میرش کے دانے دو دانے منقے اور ایک میتھ کبال کی گولی آپ نے اس کو کھلا دینی ہے صبح اور باقی ہر خوراک سے اور پانی سے دس دن پریز کرنے اس کو بطہ نہیں کیا ہوا ڈر گئے دم کے ساتھ جو لگا ہوا ایک منٹ ایک منٹ رک جا دم کے ساتھ جو اس کی لگا ہوا تھا وہ اسے ڈر گئے اور یہ ساری چیزوں صبح کھلا کے ساتھ کہ آپ نے ایک سبز میرش پتلی والی رات کو ساری رات سرسو کے تیلے میں بگوئی وہ انشاءاللہ کھلا دینی ہے تو جس کو کچھا جولا ہو وہ بھی تازت تازو ہے وہ تو انشاءاللہ دس دن میں ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جس کو تھوڑا پکا جولا ہو یعنی کہ پرانا جولا ہو اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن لگ جاتے ہیں لیکن اس دوران آپ نے اور کوئی خوراک نے استعمال کر رہا نہیں ہے انشاءاللہ خوراک اس کو طاقت بھی دے گے بھرپور اور اس کا علاج بھی کرے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو چاندے کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے ایک اور علاج کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہیں تو مجھے کومنٹس پاک میں بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ